موسیقی 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 السلام علیکم ایفرمان سب لوگ چکٹاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ تکٹاک ہوں اور یہ کس دن کا ولوگ ہے مجھے کوئی بھی پتہ نہیں ہے یہ میں نے دو چار دن پہلے پانچ دن پہلے شوٹ کرتی گئی کرتی گئی اور پھر میں نے سوچا کہ آپ کسا ولوگ شیئر کرنا ہے اور تھوڑ سا میں لیٹ ہو گئی یہاں پہ جی میں یہ تیل رہی تھی دودھ والی روٹی کس کس کو پتا ہے مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائی گئی یہ جی ملتی ہے زیادہ زیادہ انار کلی بزار اور جو بڑے بزار ہوتے ہیں وہاں سے یہ روٹی ملتی ہے تو یہ ہوتی ہے تھی دودھ والی روٹی اور یہ آئی تھی جی مجھے کہیں سے شادی کا کھانا آیا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ آج روٹی بھی تلتی ہوں سالن بھی گرم کرتی ہوں تو بیف کا کورمہ تھا اور اگر میں بیف کے کورمے کو ویسے گرم کرتی اوون کے اندر تو وہ بیڑا کرک ہو جاتا ہے بلکل بھی نہیں اچھا ہوتا اگر آپ اس طریقے سے ہلکا سپانی ڈال کے ہلکی آج پر اس کو پین وغیرہ میں گرم کریں تو یہ بہت اچھی اس کی گریوی تھیار ہو جاتی ہے اور یہ بلکل بھی اس کی شکل خراب نہیں ہوتی وہ چولے پر سالن گرم ہوتا ہے وہ اوون میں کبھی بھی نہیں ہوتا تو آپ لوگ بتائیے گا کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں تو یہاں پہ جی بیف کا کورمہ اور بہت تھی جی اس ٹی بنایا تھا اور اس ٹائم نا ماؤتھ واترنگ واترنگ ہو رہا ہے تو یہاں پہ جی میں آپ کے ساتھ کچھ ٹیپس اور ٹرکس بھی شیئر کروں گی اور ایک دو سوالوں کے جواب ہے جو مجھ سے لوگوں نے پوچھے تھے وہ بھی میں بتاؤں گی یہاں بڑی ایک کنفیوجن تھی مجھے کہ اس میں سے کون سا جو لیک ورڈ ہے وہ اچھا ہے تو آج وہ میری دور ہو گئی ہے میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جو سب سے پہلی والی یالو والی بوٹل پکڑی تھی اس کے اندر جو لیک ورڈ ہوتا ہے میں سمجھی تھی کہ کافی سستا ہے تو یہ اتنا اچھا نہیں ہوگا اور یہ جو دوسرا والا میں نے پکڑا تھا میکس والا یہ زیادہ اچھا ہوگا پھر میں یہ لے کر آگئی میں نے جب اس کو یوز کیا تو آپ یقین کریں گے یہ کافی لیک ورڈ ہے پتلا پتلا سے مدب آپ اس کو کسی چیز میں ڈالنے لگتے ہیں تو یہ ایک دم سے نکل کے آجاتا ہے پھر میں نے سوچا کہ یہ نہیں اچھا ہوگا میں یہ لے کر آتا ہوں جب میں یہ لے کر آئی ہوں تو یہ بھی پتلا پتلا سا تو خوشبو بھی نو ڈاؤٹ اچھی ہے کام بھی بہت اچھا کرتا ہے لیکن بہت زیادہ رنی فارم میں ہے پتلا پتلا سا ہے اب جی یہاں پر پھر جب میں نے یہ ریزرڈ نکالا جو یہ والا میکس ہے جس کو میں اس باٹل کو بند کر رہی ہوں یہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب میں پانی ڈال کے شیئر کر لیتا ہوں تو کافی زیادہ جلتا ہے اور افورڈیبل بھی ہے تو یہ والا میکس دوسرا میکس کافی لیکوڑیس ہے اور یہ لیمن فلیور میں ہے دوسرا والا یالو یہ بہت اچھا ہے تو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں میں گروسری کر کے آئی تھی یہاں میں نے انٹرو بھی سٹارٹ کیا تھا باہر ہورن بچ گیا مجھے لگا کہ کوئی آیا ہے پھر گھر گیسٹ آگئے تھے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کینگ ٹاکس کا سپری جیسے کہ آپ کو پہتے ہیں گرمیاں ہیں گرمیوں میں مکھی مچھر اور سب سے بڑی چھپکلی جس کس کو ڈر لگتا ہے مجھے بہت زیادہ در لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ کب تک ڈریں گے اس ڈر کو بگانا ہے تو درمیانے سا اس کی چھپکلی تو اچھے سے مر جاتی ہے جو بڑی والی ہوتی ہے سپری کے بعد بھوش ہو جاتی ہے تھوڑا سا ٹائم لے لے دی ہے لیکن یہ کہ وہ بھی مر جاتی ہے تو یہ کہ گھر میں لازمی ہونا چاہیے ایمرجنسی کی صورت میں اب ظاہری بات ہے گھر میں اکیلے ہوں گے تو پھر چھپکلی کو کون مارے گا تو پھر اس لئے میں نے یہ رکھ لیا تھا کہ یہ اچھی چیز ہے تو بیسے تو الحمدللہ ہمارے گھر میں چھپکلیاں نہیں ہیں لیکن اوپر والی سائٹ پر چھپکلیاں ہوتی ہیں تو پھر یہ کہ میں نے رکھا کہ جہاں نظر آجائے تو بس اب اس کو مار دینا ہے اس کے علاوہ کوکروچیز بغیرہ کے لئے بھی بہت اچھی کوکروچیز بغیرہ میرے کچھن میں بلکل بھی نہیں ہوتے تو اس کی بھی کچھ ٹپس اور ٹرکس ہیں وہ میں کرتی ہوں وہ جو پاوڈر ہوتا ہے جو پاوڈر ہوتا ہے وہ درازوں میں میں ہر پندرہ دن بار ڈال دیتی ہوں اچھا یہ میں تھوڑ سی شوپنگ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جب میں اپنی ہمی کے گھر گئی تھی تو یہ ایک باؤل لے کر آئی تھی بیکنگ والا باؤل یہ بہت ہی اچھا ہے ریزینیول مجھے مل گیا اور اچھا مطلب جو ہے نا اچھا بڑے سائز کا ہے ویڈیو میں شاید آپ کو چھوٹا لگ رہا ہے اور یہاں میں کچھ کنٹینر لے کر آئی تھی جولری باکس کے لئے اورگنائزر آپ سے کچھ بھی اورگنائز کر سکتے ہیں چھوٹے موٹے کپڑے اور لیسیز وغیرہ بٹنز اور میک اپ جو بھی آپ چاہے آپ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کیری کر سکتے ہیں تو اب آپ کی چوائز ہے کہ آپ اس میں کیا کیا رکھ سکتے ہیں تو میں کافی ٹائمز اس کو لینا چاہی تھی پر میں لے نہیں پا رہی تھی اور یہ کہ مجھے اچھا لگا ہے تو انشاءاللہ میں اس کے اندر جب چیزیں اورگنائز کروں گی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے اس میں کیا کیا اور کیسے اورگنائز کیا ہے تو آپ لوگ اپنے سہولت کے مطابق اس کو لے سکتے ہیں اور یہ مجھے بائیس سو کا مل رہا تھا تو میں نے ٹو تھاؤزن کا بارگننگ کر کے لے لیا تھا اگر سوچا کہ نہ بارگننگ کرتی تو میرا دوست ہو گیا تھا لیکن میں نے لے لیا اس کے علاوہ میں نے جار لیے تھے دالوں کے لیے تو وہ میں نے لے لیے تھے اور میں نے جار پر گھی کے لیے لگا لی تھا کیونکہ میرا جو گھی برا جار تھا وہ کافی خراب ہو گیا تھا مطلب وہ ڈبل ڈھکن والا تھا جس کی وجہ سے جب میں کھول رہی تھی اس کو تو وہ گیر رہا تھا یہ بل دو جار تھے اور یہ فائیف انڈرڈ کے دو تھے مطلب دو فیفٹی کا ایک تھا تو پھر میں نے فور فیفٹی میں یہ کروا لیے تھے تو مجھے تھوڑی سی بچت ہو گئی تھی اچھا جی باقی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگ یہاں پہ کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تھا فریج کے بارے میں تو یہاں میں نے شامی کباب بنا لیے تھے شامی کباب آپ یقین کریں یہ میں نے ویسے ہی جو مدھانی سے ہوتی ہے اس سے بنا کر رکھے تھے اور رات میں جو ہے نا دو چار برگر ہم نے بنا لیے تھے بہت تیسٹی بنے تھے سمپلی چکن کے شامی کباب ہیں اور یہ بہت اچھے بن جاتے ہیں یہاں پہ انہیں برگر بنا لیے تھے کچھ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے میری فریج والی ویڈیو میں کہ فریج کا نیچے حصہ ہوتا ہے وہ بہت اچھے ورک نہیں کرتا اس میں کولنگ نہیں ہوتی اس کی ورکنگ اچھی نہیں ہے تو میں آپ کو یہاں پہ دکھانے لگوں یہ چکن میں نے فریج میں رکھا ہے اچھا فریج میں جو رکھا ہے ایک تو آپ اس کا سائز دیکھ لیں اتنی بڑی جو میں نے یہ ہے اس کی سٹینر جو میں نے اس میں اس طرح ہی رکھ دیا تو کافی ہیوڈ سائز ہے بڑا سائز ہے اس کا تو کافی اچھا ہے اس کا سائز تو یہ میں نے رات سے رکھا ہے دھوکر میں نے اس کو فریج میں نہیں رکھا تو آپ یقین کریں کہ کوئی سمیل نہیں تو یہ اس کی کولنگ ہے کولنگ کا جہاں تک مسئلہ آتا ہے تقریبا ہماری جب لائٹ گئی تھی یہ ایک دن لائٹ گئی تھی تو یہ تقریبا پان سات گھنٹے لائٹ جانے کے بعد بھی برف کی یہ کنڈیشن تھی اور اس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ مطلب اس میں نیچے آپ کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے کولنگ نہیں ہو رہی لیکن چیزیں آپ کی بلکل تھنڈی ہوتی ہیں اور پانی بھی تھنڈا ہوتا ہے جو بھی آپ چیز رکھیں فروٹ وغیرہ اب میں نے جو ہے نا رات میں فروٹ رکھے تھے سب سے نیچے والے خانے میں تو وہ بھی اچھے خاصے چل تھے تو اگر میں نے رات کو ساری جاتا فریج نہیں کھولو تو صبح اس چیز کو یوز کرو تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دانتوں پر بھی بہت زیادہ چھنڈی چھنڈی لگتی ہے تو یہ میری کوئی پرموشنل ویڈیو تو ہے نہیں میں نے آپ کو جیسے بھی ساری ڈیٹیل سے ویڈیو بتائی ہے تو لیکن یہ کہ مجھے اس چیز سے میری سیٹسفیکشن ہے اور جب مجھے لائٹ کی ٹینشن تھی وہ بھی شکر الحمدللہ کہ اتنی نہیں ہے لائٹ جب جاتی ہے تو وہ کولنگ ضرور کم ہو جاتی ہے لیکن چیزیں ٹھنڈی رہتی ہیں پانی وغیرہ سب کچھ ٹھنڈا رہتا ہے یہاں میں بنا رہی تھی بھنڈی تو آپ کے سوال کا جواب مل گیا مجھے نیم تو ان کا یاد نہیں لیکن اگر آپ اس کے علاوہ ڈیٹیل ویڈیو اس کے بارے میں چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے کہ میں وہ بھی شیئر کر دوں گی یہاں میں نے منگوائی تھی آم بھی آپ یہ کلین کریں وہ آم بھی آم بن گیا اور مجھے پتہ ہی جلا تو پھر میں نے اس کو بھنڈی میں نہیں ڈالا پھر میں نے املی کا پانی تھوڑا سا بنا کرنا وہ ڈالا اور کٹی 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 املی لگتی نا پانی آنا شروع تھا یہاں میں بنا رہتی بھنڈی اچھا بھنڈی میں جب تک کچھ کھٹا ہے نا نا ڈالو مزا نہیں آتا تو یہاں میں نے تھوڑی سی بھنڈی بنائی تھی کیونکہ میں نے اور میرے بیٹے نے کھانی تھی اور تو کوئی کھاتا کوئی نہیں ہے تو پھر حضبان دھو کھاتے نہیں چھا رات میں بس دل چاہ رہا تھا کچھ بنانے کو تو پھر میں نے بچوں کو یہاں نہ بنا دیئے تھے پیزا بریڈ پیزا تو جی میں نے اپنے لئے بڑی تیر مارا کے جو میں نے کہا ڈائیٹ والا پیزا بناتی ہوں اور بس براؤن بریڈ ہے باقی سب کچھ جس میں میں نے ڈالا ہے اور میں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے اس طرح سے بنا لیتی ہوں یہاں پہ میں نے اس میں ڈال دیئے کیچپ آپ چیلی سوس پیزا سوس جو بھی چاہے ڈال سکتے ہیں جو بھی سبزیاں آپ کے پاس ڈال سکتے ہیں اور کوئی ویسے بھی سبزیاں ڈال سکتے ہیں چکن نہیں ہے تو چکن نہ ڈالیں اور چیز ڈال دیئے چیز کے بغیر کیا مزائے گا تو اس طرح سے آپ اپنا بریڈ پیزا بنا سکتے ہیں بریڈ کے سائزز کو سلائسیز کو سائزز کو بوریو دونوں طرف سے اچھے سے سیکھ لیا تھا تاکہ یہ سوگی سے اور گلگلی سے نہ ہوں تو اس طرح سے سیکھ لیں اور پھر آپ اس کو اوون میں کلر دے دیں یا پھر آپ دوے پہ رکھ کے اس کے پر دوسرا توا گرم کریں اور اس کو پلٹ دیں تو اچھا سا کلر بھی آجے گا اور یہ میلٹ ہو جے گا یہاں پہ پلیز سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لائک کر کے جائیے گا اور ملتے ہم انشاءاللہ اسی طرح کسی اچھی سے پیار ویڈیو میں اور میں پاس بہت ہی خیلف ویڈیو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور کچھ ایت سے ریلیٹڈ بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے ایسی مصد بنے رہی گا ملتے ہم کسی نیکس ویڈیو میں تینکیو سو مچ اللہ حافظ ملتے ہم کسی نیکس